آئیشہ اکرم کا واقعہ سنا ہوگا جو منارے پاکستان میں پیشا کیا کہیں گی اس بارے میں کس کی زیادہ گلتی تھی لڑکوں کی یا لڑکی کی آئیشہ کی خود کی تھی میں تو جی ایک خود ایک عورت ہوں اور بہت دلیر عورت ہوں میں یہی بلیو کرتی ہوں میرا یہ یقین ہے اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے عورت اگر ننگی بھی آ جائے نا تم اپنی آنکھ نیچی کر لو اگر وہ ٹک ٹاکر تھی اگر وہ ناچنے والی بھی تھی نا سٹیج آٹس تھی اور وہ چھوٹا سا گگرہ پہنگے بھی وہاں ناچ رہی ہوتی نا تب بھی کسی مرد کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ لگا تھا ہمارے ہاں عورت کا ایک تقدس ہے عورت اپنے تقدس خود نہیں رکھ رہی تو آپ بھی اس سے زیادہ گر رہے ہو چار سو مرد میں آپ کو بتاؤں ایک حجوم ہو بزار ہے یہ میں اس بزار میں رش کے دوران میں یوں سائٹ پہ کر کے چلتی ہوں کہ کسی مرد کا میرے ساتھ جسم نہ ٹکرائے میں لنڈن میں ٹرین میں کھڑی ہوئی انگریز مرد تھا ہم دونوں نے یہ پکڑے ہوئے تھے اور ہم کھڑے تھے لیکن ایسے اس نے جسم پیچھے کیا ہوتا اور میں نے ایسے کہ اس کا ٹکرائیا نہیں تو یہ غلطی سے تو نہیں ہوا یہ جان بوچ کے ہوا ہمارے بچے ہمارے لڑکے درندے بن چکے ہیں یار تم لوگ دیکھ لو انڈیا میں ایک بس میں واقعہ ہوا ہم سارے ہائی ہائی کرتے رہ گئے ہمارے پاکستان میں واقعہ ہوا اس نے بیس ہزار لوگ بلائے تھے یا چالیس ہزار لوگ بلائے تھے یا اس نے پورے پاکستان کو کہتا اس نے یہ کہتا کہ آؤ اور مجھے تنگ کرو اور مجھے زلیل کرو مجھے حرائس کرو یا وہ ایسے ٹک ٹاکر یا ایسے وٹیور اپنا دکھانا چاری تھی کہ جی میں فیمس ہوں اب میں آج کل آ رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ انٹریوز دے رہی ہوں کل کوئی درد اس کا مطلب ہی ہاں سارے مرد مجھے میرے بازو کھینٹ سکتے ہیں کہ جی آپ کا انٹریو آیا ہے تو ہم آپ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں میں کوئی آئیٹم ہوں میں کوئی چیز ہوں میں انسان ہوں وہ لڑکی بھی ایک انسان تھی دوسری کنٹریز پہ کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے ان چیزوں کا یہی پڑھا ہے کہ ان کو پتا لگ رہا ہے کہ ہم کتنے بیک ورڈ ہیں ہم گانے تو سارے ان کے سارے سن لیتے ہیں ہم ان کے بیون سے بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم ان کے شکیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں مائی ہپس ٹونٹ لائے اور ہم ان کے سارے انڈینز والوں کے گانے بھی سن لیتے ہیں لمرگینی والی لیکن ہمارے اندر سے سائیکل ہی نہیں نکل رہی لمرگینی کا با سکتی ہے لڑکیوں کے لئے کتنا مشکلہ کام کرنا آج کل کے سوسائیٹی میں باہر نکلنا کیونکہ لڑکیوں کو آئے دن کریٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے چار چاند لگائے جاتا ہے تو جو جوب والی لڑکی ہے کتنا مشکل ہے اس کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس لڑکی کو اپنا امیج ایسا رکھنا پڑے گا اپنے گرد ایک خال ایسا بنانا پڑے گا اپنے گرد لوہے کی زنجیریں بنانی پڑیں گی جو مردوں کے لئے مشکلوں کرنی سیکیور کرنے کی اوپر بنانے چاہیے ہر ایسمنٹس تو ہم نے دیکھ لیا ہمیں پتائے ہیں ہم نے دیکھ لیا جی وہ ریپس بھی دیکھ لیا ہم نے سب دیکھ لیا اب ہم نے لڑکیوں کو بہادر اور دلیر بننا زکھانا ہے ہمارا مشن ہمارے ڈراموں کا فلموں کا ہمارے ٹی وی کا ہمارے پروگرامز کا سب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں کیسے آگے جا سکتی ہیں میری ایک رشتے کی سمجھو گرانڈ ڈاٹر ہے جو اس ور اٹومک اینرڈی میں کام کرے گی ماشاءاللہ اس کو پانچ یونیورسٹیز نے اٹھایا اس نے اس کو ناسا نے اٹھایا and she is such an amazing child future کیا ہے شادی کر کے گھر میں روڑیاں منائے گی we need to create places for our girls we need to create space for our girls we need کہ ہم اپنی بچیوں کو وہ ایک مجھے بہت 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 اچھا لگا 23 مارچ کو ایک باپ آیا تھا جس نے اپنی پانچ بیٹیوں کو بیٹوں کی جگہ ایسے ایسے کوئی پولیس میں آرمی میں فلائٹ میں سارے کارنامیں اور اس نے کہا میں اتنا proud father ہوں اس باپ کو بھی تمغے ملے اور اس کے ساری بچیوں کو بھی ایسے ہمارے باپ بھی ہونے چاہیے اور بھائی بھی ہونے چاہیے جو اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بہادر بنائیں اور دندگی میں مقابلہ کرنے کے لئے میں اکیلی عورت تھی میں نے دو بیٹیاں بڑی کی ہیں میں بہت proud ہوں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے دنیا سے جنگ کی ہے اور society سے جنگ کی ہے اپنے ارگد لوگوں سے جنگ کی ہے اور survive کی ہے اور یہ کر سکتے ہیں مشکل بھی نہیں ہے impossible نہیں ہے مشکل ضرور موسیقی